بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ناظرین ٹھیک ہیں تو جناب چلتے ہیں اپنی ہمیشہ کی طرح ایک اچھی اور یونیک ریسیپی لے کے تو پڑے ہی آج میں نے ایزی اور ایزی وے سے بنائی ہے تو بنایا کیا ہے جی جناب ہم نے آج بنایا ہے بچوں کے لیے چکن نگٹس چار سلائسیز لے کے میں نے بریٹ کے وائٹ بریٹ کے اس کو میں نے چوپ کر لیا یہ دیکھیں چار بریٹ کے سلائسیز اس کو کر لیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے میلٹ اور چوپ کر لیا ہے ہاف کیجی میں ڈالوں گی اس میں بون لیس چکن میں نے بن کیجی لیا ہے لیکن میں آپ کے ہاف کیجی کی فیلا ریسیپی بتا رہی ہوں یہ بعد میں میں بناوں گی ویڈیو کے بعد آرام سے سکون سے بنائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو بنانے میں اور ویسے بنانے میں بڑا فرق ہے تو اس کو میں نے کر لیا ہے یہ ون ٹی سپون ہے اس کے اندر نمک ہاف ٹی سپون میں نے ڈالوں گی گارلک پورڈر کیونکہ یہ بچوں کے لیے بن رہے ہیں اگر آپ نے اپنے لیے بنانے ہے تو بے شک سپائسی بنائیں جیسے ملجی بنائیں یہ بڑے ہی مزے کے بنیں گے وہ تھوڑا سامینے ہاف سے بھی کم ڈالا ہے جینجر پورڈر اس میں اور ایک ٹی سپون ڈالی ہے کالی میرچ کیونکہ بچوں کے لیے ہیں آپ بچوں کے ساپ سے ڈالیں بچی اگر کالی میرچ بھی بعض بچے جو ہے نا وہ بھی نہیں کھاتے جیسے کہ ہماری چھوٹی جو ہے نا وہ یہ بلیک پیپر کے والے بھی نہیں کھا سکتی اس کے لیے ہم بلکل ہی نمک والے تھوڑے سے بنا لیتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے میں کر لوں گی چوپ آپ بھی کر لیں یا آپ بزار سے ہی چکن بون لیس کا قیمہ لا کے بنوا کے تو اس کو اگر کریں تو بہت ایزی رہیں گے کیونکہ اس نے تو میرا کر دیا تھا جناب چوپر خراب چوپر میں سے تو آنی چونہ ہو گئی تھی سمیل تو پھر میرا باقی کام بھی نہیں ہوا تو اس کو آپ چاہے کسی پلیٹ میں اچھی طرح سے اس کی اس کو فل کر کے تو ایک اس کو بلکل سیم بلکل آپ پرابر کر کے تو پھلا کے رکھ لیں اور کاٹ لیں یا پھر آپ کوئی بھی یاسے ٹریے لے کے یا کوئی بھی چیز لے کے اس کو بیل کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ٹریے تو میرے لیے یہ اس میں نہ تھوڑا سا یہ نہیں صحیح بن رہی تھی تو میں نے سٹریل کی بھی لی تھی تو اس کے اندر اس کے اوپر چاہے آپ فائل لگا لیں اور چاہے آپ بٹر پیپر لگا لیں چاہے آپ ایک جو پلاسٹی کا شوپر ہوتا ہے اس کے اندر آپ سارا اس کو امیزہ ڈال کے نا تو اس کو آستہ آستہ سے نا آپ نے اس کو بیل لیں نا چاروں طرف سے بلکل ایک جیسا اور میں نے اس کو بیلا تھا ہاف انچ یہ دیکھیں جناب میرے پاس تصفیریں رہ گئی تھوڑی سی وہ میری گم ہو گئی ہے اس کو پھلا لیا ہے بیلن سے پھلا لیا ہے تاکہ ایک جیسا ہو جائے اور پھر اپنی مرضی کے چاہے آپ کسی کٹر سے اس کو کسی بھی شیب میں کار دیں ٹکڑوں میں کار دیں جس طرح سے بھی آپ کا دل کر رہا ہے چکو ٹکڑیاں نمی ٹکڑیاں یا جس طرح سے بھی دل کر رہا ہے آپ اس کو کٹیں اور آرام سے دو آپ ایگلنگ ایگ میں اس کو ڈپ کریں یہ دیکھو میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اور جو ٹھوڑی وہ شیب لوز اٹھانے کے وقت ہو گئی تھی تو وہ میں اس کو آرام ارام سے صحیح کر کر کے تو میں اب اس کو بگا لیا ہے اب جناب آج میں کچن میں کھڑی نہیں ہوئی کچن سے تو مجھے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے سارا کام آرام سے میں نے بیٹھ کے ٹھوڑی نونمی ٹیبل کے آگے کیا تھا اور ایسا ہی کیا کروں گی کیونکہ میری کمر میں تکڑی ہے اور میں بہت زیادہ کچن میں نہیں کھڑی ہو سکتی تو اب ہم نے تھوڑے سی بنائیں گے بچوں کے لیے کیونکہ باقی میں نے کرنے ہے فریز تو آرام سے بریٹ کرمز لگائیں ہلکے سے اور اس کو کریں آرام سے خلق کی آنچ پہ تیل کو گرم کرنا ہے پہلے اور اس کے بعد آپ نے کلکہ لائٹ آنچ پہ ان کو کر لینا ہے لائٹ آنچ پہ نا ان کو لائٹ ورون کر کے نکال لینا ہے تو یہاں ہمارے سارے نگٹ سے تیار ہو چکے ہیں حسب ضرورت اس وقت ہمیں جتنے چاہیے تھے اور بڑے ہی مزیک ان کی شکل نظر آ رہی ہے تو پھر ہم میری طرف سے جی اللہ حافظ رائے ضرور کریں موسیقی